حبیب اللہ لی خمسة القطفی بہا حر الوبائل حاطمہ المصطفی والمرتضا وبناہما بل مطاطمہ وہ پانچ ہیں جن سے کروں میں ہر وبا کا فاطمہ المصطفی والمرتضا حسن نبی بی فاطمہ اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالی ہی مولا علی شیر خدا کشفت تجا بجمالی ہی حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالی سید محمد مصطفی تیری یہ خوشی بھی عظیم ہے تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے تو نبی سے کتنا قریب ہے لے تو اپنا اپنا نصیب ہے کبھی زخم دل کا سجا لیا کبھی کوئی عشق بہا لیا یہی حال تھا میرا روز و شب کہ نبی نے در پہ بلا لیا جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے ہوں پاس کروڑوں تو بلائے نہیں جاتے کہاں کا منصب کہاں کی دولت پسند خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں پیسلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی حضور کی بارگاہ کا مقبول ترین کلام ایسا کلام کہ اگر یہ زمانے کی قید ختم کر دی جائے ہم تو پابند ہیں اس زمانے کے پچھلے زمانے میں جا نہیں سکتے ہیں اگلے زمانے میں جا سکتے ہیں سو سال اگر یہ قیود ہٹا دی جاتے ہیں کہ ہم پچھلے زمانوں میں ماضی میں سفر کر سکتے ہوتے کسی محفل میں شریک ہوکے نات پڑھ سکتے ہوتے اگر ہمیں پانچ سو سال پہلے بھی جا کر پڑھنے کا موقع ملتا تو یہ کلام لوگ میرے ساتھ مل کر پڑھ رہے ہوتے ہیں شورہ آفاق کلام ایسا مقبول کلام آج ابھی پڑھوں گا آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے سو سال بعد کوئی اور پڑھ رہا ہوگا اس کے بھی ساتھ لوگ پڑھ رہے ہوئے ہیں کیونکہ اس کو قبولیت کی سند مل گئی اور کس بارگاہ سے ملی بارگاہ حسانت جن کلاموں کو سند مل جاتی ہے پھر اس کو پھر کوئی اس کو روک نہیں سکتا کوئی دنیا میں چلے ہیں تو یہ بھی کلام ایسا ہے بلکہ شاید ان سے آگے ہیں شاید مولایا صلی وسلم دائی من آباد علا حبیبی کا خیر الخلق قل دی ہیمی مولایا صلی وسلم دائی من آباد علا حبیبی کا خیر خلق قل دی ہیمی محمد سید الکونین وارفاقالی محمد سید الکونین وارفاقالی والفری خینی من عرب و من عجمی سہر کا وقت تھا ماسوم کلیاں موسراتی تھی ہوایں خیر مقدم کے طرانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھی کعبے کے نمبر سے اتنے میں صدا آئی کہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہے ہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفی تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائی من آباداً مولایا صلی وسلم دائی من آباداً علا حبیبی کا خیر الخلق کل لیہی میں یہ مولا صدا تحییت و طورود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے واپس تا امید شفاعت ہے کہ ہر حمد شکم شکل میں جس نے دست گیری کی مولایا صلی وسلم دائی من آباداً مولایا صلی وسلم دائی من آباداً علا نبی و اہل بیت کل لیہی میں محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں کیا نور کی کرنے اتری ہیں کیا نور کی کرنے اتری ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبی میں نظرے ہیں گمبد خزرا پر ہاتھوں میں کھجور مدینے کی نظرے ہیں گمبد خزرا پر ہاتھوں میں کھجور مدینے کی افطار کی گھڑیاں آئی ہیں افطار کی گھڑیاں آئی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبی میں مدینے کی چودہ سو چپالی سجری تصورات کی دنیا میں پہنچ جائیں اس محفل کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر نور پر جلوہ فرما ہیں صحابہ اکرام محفل کے جھرمٹ میں اور آپ بھی اپنے آپ کو کہیں اس محفل کے اندر کسی پیلر کی اوٹ میں محسوس کریں اس محفل کے اندر ان جلوہ گاہ کے اس جلوہ گاہ اور چشم تصورت میں ذرا اس محفل میں شامل ہو کے دیکھیں ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا دیوانی ہے دنیا بن دیکھے ہر کوئی فیدہ ہے بن دیکھے دیتار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نمان انوار کا عالم کیا ہوگا سمہ خراشی کی مادہ چاہتا ہے اللہ کریم جو کچھ پڑا قبول فرمالے اور اس کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں جزاکر اللہ آپ نے مجھے بلا تاخید مایک پی دے دیا اور بہت اچھا کیا بننا آپ کی بات پڑھنا تو ناممکن تھا آپ پڑھے ناظر آپ پڑھے ناظر سلام علیکہ یا حبیب اللہ سب نات کا بن جائے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے دھونڈتے دھونڈتے لوگ ٹھک جائیں گے جیسے ہی سبز گم بد نظر آئے گا بندگی کا قرینا بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدیں ٹپک جائیں گے اور یہ حقیقت ہے نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا چاہاں بھی کیا جائے گا نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا سوق سفر ہم کو اقبال جب ہی اجازت ملی ہم بھی آقا کے ذربار تک جائیں گے